گوڑ کبیر ہے اب جیسے اپنے دیش کے پردھان منتری جی کا شریر کا نام تو انہی ہوتا ہے پردھان منتری ان کے پوشٹ کا نام ہے پد کا نام ہے پدوی کا تو ایسے پرم اکثر بھرم تو ان کی پدوی کا نام ہے اور کبیر دیو ان کے شریر کا نام ہے کبیر دیو ہے ویدوں میں کبیر دیو اور ہم اپنی لوکل لینگویج میں کبیر صاحب دیو مانے پرماتمہ پربو سوامی صاحب کچھ بھی کہو گوڑ کو اللہ کو دیو کو کبیر دیو کبیر صاحب کہیں ہم کبیر صاحب کہنے لگے ویدوں میں کبیر دیو قرآن شریف میں کبیر اللہ کبیر اللہ اللہ اکبر کبیرن کبیرن یہ اس اسی کا نام ہے اس پرمکسربرم کا نام ہے جیسے گیتا جی دہ نمبر چار کے سلوک نمبر چونتیس میں کہا ہے کہ اس کبیر نام اس سچیدانند گھنبرم کے بارے میں اس تتوہ در جس نے آکریا تتوہ گیان پرچار کیا اس تتوہ گیان کو کسی تتوہ درسی سنتوں سے جا کر سمجھ وہ پھر تجھے پرماتم تتوہ کا گیان دیں گے اس پرمکسربرم پرماتم اب گیتا جی کا گیان تو شریف کرسن میں برہم بول رہا ہے سربرم اور ابھی تک یہ اگیانی ریسی مہرسی برامن ہمیں بتاتے رہے شریف کرسن بول رہا ہے یدی ہم یہ بھی مان کر چلیں ان کی بات کو سوڑے تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ شریف کرسن یدی گیان دے رہا ہے تو وہ بھی کہہ رہا کہ کوئی مجھے کمپلیٹ نولیج نہیں ہے اور وہ تو پرمکسربرم ہے اس کی پوزہ کرو اس کے لیے تتوہ درسی سنتوں کی خوز کرو تو وہ شریف کرسن جی بھی فائنل گوڈ گیتا جی انصار نہیں ہوا پناتما اس داس کے ساتھ سب سے بڑی سمجھا یہ آ رہی ہے کہ پورا ہندو سماج پویتر ہندو سماج کے جتنے بھی انویائی ہیں یہ گیتا جی کو انمول ساستر مانتے ہیں اور گیتا جی کے ورد گیان کی گھانٹ باندھ رہے ہیں ساری گیتا جی کے ورد گیانٹ گو گرین ہیر ساری پوزہ ان کی ساستر گیتا جی کے ورد ہے گیتا سریمت بھگت گیتا جی میں اون ڈی ایک عوم نام کے جاب کا اور ان پانچ یگوں کا ورنن ہے انوشتھان دھارمک انوشتھان یہ کرنے چیئے ہیں اور وہ بھی پورن پرماتمہ کو ایشتھ مان کر پوزہ کرنے چاہیے دھارمک انوشتھان کرنے چیئے ہیں یگ کرنے چیئے اور کسی بھی منتر کا گیتا جی میں کوئی بیورن نہیں ہے اور ہم ہندو سماج کے منتران کاؤڑے کو نہیں اوہم بھاگو تے واسو دیو نمائے اوہم نمائے شوائے پھر راہ دے راہ دے شام ملا دے کرشن راہ دے کرشن راہ 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 دے شام راہ دے کرشن راہ 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 دے شام راہ گنتی ہے نہیں ہے بھگوان اے اوہ نمائے بیورن کی کی بنا رہا ہے اے اوہ نمائے اور تو اس طرح کے جو منتر جاب سادنہ ہم کرتے تھے شری گیتا جی شری مد بھگت گیتا جہ نمبر سوڑا سلوک نمبر تیئیس میں ان کو ویرث بتایا ہے کہ ساستر ویدی کو جا کر جو منوانہ آچرن کرتے ہیں ان کو کوئی لاب نہیں سب یوز لیسن کا یو نہ ان کی گتی ہوتی ہے نہ کوئی کاریے صد ہوتا ہے اور نہ ہی ان کو کوئی شکھ پرابت ہوتا ہے اور ان تین بستووں تین پدارتوں کے لئے ہی ہم بھگوان کی بھگتی کرتے ہیں کہ ہم یہاں سنسار میں رہیں تو ہمارے اوپر آنے والی آپدائیں ٹلیں ہمارے سنسکار پرہربد کی پاپ کرم ہمارے کٹیں اور شکھ ہو اور ہماری ہمیں شدھی پرابت ہو کونسی شدھی ہے جس اجیسے کو لے کر ہم چلے ہیں اور ہماری گتی ہو موکس ہو تو اس پرکار ہم اپنے اس مون مالک کو بھول کر اس اکیش برمانڈ کے سوامی شرپرش شر برحم اس کال کی پوزہ میں ویست ہوگے اس کے آدھیر ہیں اور اکیش برمانڈ میں سکھ نام کی وسط نہیں ہے اس لئے کبیر پرمیشور جی کہتے ہیں جھوٹھے سکھ کو سوکھ کہے یہ مان ریا منمود سکلچ بھی نا کال کہا کچھ مکھ میں کچھ گود پناتماو جو داس یہ ستھنگ پرارم کرنے جا رہا ہے ابھی تک تو اس کی بھومی کا بھی نہیں بنی ہے کیونکہ جو لوک وید کے آدھار سے ہم گیان سن رکھا تھا اس کو تو کہیں سے شروع کر دے کی تک گموڑی دے سب نا یس تھی بھائیس کرسن جی پورڑ پرماتما ہے بشنو جی ادرو عمر ہیں سرویشور ہیں محیشور ہیں اگر داس یہ بات کہتا تو نو اوبجیکشن کی تک شروع کر دیتا اب جو گیان اس کال بھگوان نے ہمیں دے رکھا ہے وہ گیان یتھارت گیان کے بلکل وپریت ہے اور ہم نے ایک دم وپریت چلنا ہے یوٹرن کرنا پڑے گا جس کی کارن یہ من بگاوت کرتا ہے بہت زیادہ یہ شٹرائی کرتا ہے بہت زیادہ اندر اوٹ پٹانگ پرسن پیدا کرتا ہے کرن دے اس نے سب پرسنوں کا حل ملے گا اس کو اور جب تک اس کو پرسنوں کا حل نہیں ملے گا یہ آپ نے ٹکڑ نہیں دے گا یہ اتنا کسائی ہے کیونکہ کال کا دوسرا روپ ہے یہ یہ کال ہے برم کا روپ ہے برم کا ایجنٹ ہے تو ہم نے سب سے پہلا یہی کرنا ہے کہ اس ایجنٹ کو اپنے انکول کریں گے اور جب یہ کال کا ایجنٹ ہمارا ساتھی ہو جائے گا پھر اس کی سبیٹ دیکھنا یہ من ہی پھر ہمیں ست لوگ لے کر جانے میں سہیوگ دے گا تو اس کو ہم اس کی جسہ بدلانگے اس تطوہ گیان سے تو اپنے آتماؤں جو آج یہ چار دویسی ست سنگھ پرارم ہو رہا ہے اس کا اودس سے کیا ہے یہ کس اپلکس میں ہے اپنے آتماؤں ہم کال کے جال میں پھشے ہوئے ہم جیو سنگیامہ ہیں اور کال بھگوان نے ہمارے کو اپنے پورن پرماتمہ اپنے پتا اپنے زنک سے دور کر دیا اس کا ہمارے پتا کا نام و نسان مٹا دیا اور ہم ان اسی کال کے کو اپنا سوامی پربو مالک مان کر اس برہم کی پوزہ کو فائنل پوزہ مان بیٹھے آپ جی نے رگوید منڈل نمبر نو اور سکت نمبر چھاسی ایٹی سکس میں دکھائیں گے کیونکہ چار دن کا سماگم اس لیے کیا جاتا ہے جو پناتما چاروں دن اس گانے سن لیں گے ان کے دھن ہے ان کے ماں واپ بھی کیونکہ وہ سنیں گے پھر گھر پہ جا کے بتاؤں گے تو اس چار دن میں ہی سارا بھی برن دیا جاؤ گا رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر چھاسی منطر نمبر چھبیس میں کہا ہے کہ وہ پرماتما وہ قویر دیو اپنے بغتوں کے راستوں کو سگھم کرتا ہے بغت جو یہ زمان معنی بھگت ہے ان کے راستوں کو سگھم شرل کرتا ہوا اور ان کے بغنوں کا مردن کرتا ہے ان کے بغنوں کا یعنی آنے والے سنکٹوں کو نشت کرتا ہے اور وہ پرماتما ست لوگ سے چل کر گتی کر کے آتا ہے سریشت آتماوں کو اتھی آتماوں کو ملتا ہے اب آپ جی کو یہ دکھانا پڑے گا تاکہ آپ کا جیون سفل ہو سکے پویتر ہندو سماج کے پنی آتماوں کو یہ داس انہی صدگرنتوں سے سنتوشت کرے گا سچائی کو انہی صدگرنتوں کے مادم سے آپ کے روبرو کرائے گا جن کو آپ ایٹھنٹک مانتے ہو ست گیان یکت مانتے ہو پھر آپ جی کو کوئی اوبجیکسن نہیں رہے گا یہ داس ویسے وربلی بتاو ہے تو آپ نہیں مان سکتے سوپنے میں بھی نہیں مان سکتے سوورس بھی نہیں مان سکتے اور ان صدگرنتوں کو دیکھ کر آج ایجوکیٹڈ ہیں سب بہن بھائی بیٹی بھرگ یوہ بگت سبھی سکسیت ہیں اور سکسیت کو پھر صدگرنت بھی آج ہمارے انوادیت ہیں ہندی میں اب سکسیت اس لیے پرماتمہ نے اس اس سمیہ میں چرم سیمہ پر پہنچا رکھئے یا اکیس میں صدی جو ہے تو اس اکیس میں صدی میں یہ چرم سیمہ پر اس لیے ہے کہ اب یہ گیان بھی چرم سیمہ پر ہوگا اور پورے وشو مپھیلے گا یا ہاہ کارمہ چلی کتا گھوٹیلے ہو کتا کوئی چوری کر رہا ہے کوئی ڈک کے مارا ہے پیسے کے انسان کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا یہ دوڑ دوپ سماپت ہو جائے گی اس گیان سے ہوگی تو اس گیان سے ہم پریشت نہیں ہوں گے کہ وہ پرماتمہ کون ہے کیسا ہے وہ کیسی لیلائیں کرتا ہے اس کا کہاں پرمان ہے اس کا کہاں پرمان ہے تو پرمان ہم صدگرنتوں سے ہی مانتے ہیں ہمارے دو صدگرنت ہیں پویتر چاروں وید پویتر شریمت بھگت گیتہ جی پویتر پران یہ ہمارے صدگرنت ہیں اور اس اجھاتمک بھگتوں کے لیے سٹوڈنٹس کے لیے یہ ایک سلیبس ہے صدگرنتوں کے مادم سے آپ کے روبرو کرائے گا جن کو آپ ایتھنٹک مانتے ہو ست گیان یکت مانتے ہو پھر آپ جی کو کوئی اوبجیکشن نہیں رہے گا یدی یہ داس ویسے وربلی بتاو ہے تو آپ نہیں مان سکتے سوپنے میں بھی نہیں مان سکتے سوورس بھی نہیں مان سکتے اور ان صدگرنتوں کو دیکھ کر آج ایجوکیٹڈ ہیں سب بہن بھائی بیٹی بھرگ یوہا بگت سبھی سکسیت ہیں اور سکسیت کو پھر صدگرنت بھی آج ہمارے انوادیت ہیں اندی میں اب سکسیہ اس لیے پرماتمہ نے اس سمیہ میں چرم سیما پر پہنچا رہا کیے یا اکیسیمی صدی جو ہے تو اسی اکیسیمی صدی میں یہ چرم سیما پر اس لیے ہے کہ اب یہ گیان بھی چرم سیما پر ہوگا اور پورے وشو میں پھلے گا یا ہاہ کارما چلی کتا گھوٹیلے ہو کتا کوئی چوری کر رہا ہے کوئی ڈک کے مارا ہے پیسے کے انسان کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا یہ دوڑ دوب سماپ تو جائے گی اس گیان سے ہوگی تو اس گیان سے ہم پریجیت نہیں ہوں گے کہ وہ پرماتما کون ہے کیسا ہے وہ کیسی لیلائیں کرتا ہے اس کا کہاں پرمان ہے اس کا کہاں پرمان ہے تو پرمان ہم سدگرنتوں سے ہی مانتے ہیں ہمارے دو سدگرنت ہیں پویتر چارو وید پویتر شریمت بھوکت گیتا جی پویتر پران یہ ہمارے سدگرنت ہیں اور اس اجھاتمک بھگتوں کے لیے سٹوڈنٹس کے لیے یہ ایک سلیبس ہے اور جو ٹیچر جو اجھاتمی گرو آؤٹ آف سلیبس پڑھاتا ہے وہ ٹیچر ٹھیک نہیں وہ سترو ہے ان ویدیارچیوں کا تو آج تک ہمارے پروزوں کو ان اجھانی ٹیچرز نے اجھانی اجھاتمی گروہوں نے آؤٹ آف سلیبس پڑھایا نہ ان کو گیتا جی کا گیان تھا نہ ان کو بیدوں کا گیان تھا نہ ان کو پرانوں کا گیان تھا اور انہی کو آدھار بتا کر ان بھولی آتماؤں کو مس گائیڈ کرتے رہے آج اس انہی صدگرنتوں کو آپ جی سویم پڑھوگے تب وشواس ہوگا نہیں تو جو داس بتانا چاہتا ہے پرمیشور کبیر جی کا دیا ہوا گیان ان کی سچیدانند گھنبرم کی وانی میں کبیر وانی میں پہلے لپی بد ہے چھسسو ورس پہلے مالک نے یہ بتایا تھا جو داس آزاب کو بتانے جا رہا ہے اور اس پرمیشور کی وانی کو ستھ کو ستھ صدھ کرنے کے لئے آپ جی کو یہ آپ کا سلیب بس روبرو کر رہا ہے کہ آپ جی کے ان ویدوں میں ایسا لکھا ہے اور وہ پرماتمہ ایسی لیلہ کرتا ہے اور وہ پرماتمہ ایسی لیلہ پہلے کر چکا ہے تو اس طرح ہم پرماتمہ کے پہچاننے میں گلتی نہیں کریں گے آسانی سے اس کو پہچان پائیں گے اب دیکھئے گا رگوید منڈل نمبر نو یہ نو اور دس اکٹھا یہ انوادیت ہے اس کے مہرشی دانن سرفتیز کے اوپر اس کا مور لگا رکھے لیکن اس کا انوادک کوئی اور ہی ہے کیونکہ دانن جی رگوید کے پرماتم منڈل کا ہی کچھ کر ایک سے چھتا